کراچی نیورسٹی کی یہ ویڈیو دیزی سے وائرل ریلیٹ ہونے سے پہلے ایک بار لازمی دیکھ لینا قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی آج کل جو حالات اور واقعہ چل رہے ہیں انہیں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کیوں خدا کا کہر ہم پر نازل ہو رہا ہے کیوں ہر طرف تباہی بربادی ہے کیوں آگ زلزلے اور طوفان ہمیں اپنی لپیٹ میں دے رہے ہیں قیامت کا منظر کیوں نظر آنے لگا ہے کسی نے کیا خوبی کہا ہے قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی کہتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب انصاف مٹ جائے گا لوگ ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل کریں گے نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا اور نہ مقتول کو اپنے مننے کی وجہ کا علم ہوگا لوگ ماں بات کی نافن مانی کریں گے ماں کے ساتھ برائی کا صلوق کیا جائے گا چوری ڈگیتی تو بلکل معمودی سی بات ہے زنہ جیسا گناہ عام ہو جائے گا اور قوم لود جیسے فیل منظر عام پر نظر آنے لگیں گے اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ بلکل واضح ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا نظر آ رہا ہے جو آج سے تقریباً بیس سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا وہ سب کچھ اب ممکن ہو گیا ہے جو نشانیاں چادہ سو سال پہلے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں وہ سارے منظر اب ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے ہیں روزانہ بلا وجہ نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور آفتوں کا سلسلہ ٹوٹی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرتا چلا جا رہا ہے اب بھی اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی اور غفلت کا شکار رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے آج کی یہ کہانی کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہے نام اور جگہوں کی تبدیلی کے ساتھ ہم یہ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسے سن کر آپ کے رونگ ٹیک کھڑے ہو جائیں گے میں اور میری دوست ماریا ہاسٹل میں رہتے تھے کیونکہ ہم کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے یہاں آئے تھے ہماری جیسی بہت سے لڑکیاں ہاسٹل میں رہتے ہوئے ہی شہر کی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اس لیے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم دونوں کے کمرے برابر والے تھے تعلق بھی ایک ہی گاؤں سے تھا اس لیے جلدی ہم گہرے دوست بن گئے اور پھر زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنے لگے لیکن ہمارے شعبے الگ تھے میں ماتھمیٹکس میں تھی جبکہ فاریا نے سوشالوجی کا انتخاب کیا تھا بگر ڈپارٹمنٹ الگ ہونے کے باوجود بھی ہماری دوستی میں فرق نہیں آیا ہم ساتھ یونیورسٹی جاتے تھے اور ساتھ ہی یونیورسٹی سے واپس آتے تھے اور پاریک وقت میں بھی اکثر ایک دوسرے کے کمروں سے بیٹھ کر پڑھائی بھی ساتھ کیا کرتے تھے ہمارے والے دین ہمارے ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ذرا مطمئن تھے کیونکہ انہیں شہر کے محول سے ڈڑھ لگتا تھا اور فاریا تو ویسی بہت سیدھی سادھی اور معصوم سی لڑکی تھی بہت کم بات چیت کرتی تھی اور اس کی ساری توجہ پڑھائی پر ہوتی جبکہ مجھے میں کافی چھلاک تھی اور میری ہر بات موپر کہہ دینے والوں میں سے میں تھی میں ہی اسے دنیا کی امچ نیچ سمجھاتی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی یونیورسٹی کا محول ویسے بھی ایمننگ شف میں کچھ خاص اچھا نہیں تھا پڑھائی سے کہیں زیادہ یہاں عشق و مشوقی کے شکر عام ہو چکے تھے لیکن ایمننگ شف میں پڑھانا ہماری مجبوری تھی کیونکہ ایمننگ شف کی فیز بھی کام تھی اور ہمارے لیے منیج کرنا بھی آسان تھا ہم دونوں صبح ایک پرائیوٹ سکول میں پڑھاتے اور پھر ایمننگ میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے تھے کیونکہ ہم اپنا خرچہ خود ہی اٹھا رہے تھے ہمارے جیسے لڑکیاں پڑھنے کے لیے بہت محنت کرتی ہیں تعلیم کا شوق ہمیں ہمارے گھروں سے دور شہروں کی خاک چھاننے پر مجبور کرتا ہے لیکن ہم پھر بھی ہمت نہیں ہارتی ہم دونوں نے بھی کڑی محنت کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہوا تھا لیکن کبھی کبھی چڑیا کے گھونسلے میں سام گھساتا ہے اور پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ہمارے بھی چھوٹے سے گھونسلے میں ایک سام خسایا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا یہ دس اپرل کی شام تھی میں اپنی دپارٹمنٹ سے نکل کر ماریا کی دپارٹمنٹ میں پہنچے ہی تاکہ اسے ساتھ لے کر آسٹل واپس جا سکوں لیکن جب میں اس کے پاس کہی تو حیران رہ گی اس کا چہرہ سوجہ ہوا تھا آنکھیں سرک پڑھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو میں نے اسے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک دم گھبرا کے میری طرف دیکھنے لگی ارد گرد لوگ نہیں تھے کیونکہ مجھے اپنے دپارٹمنٹ سے نکلنے میں وقت لگیا تھا اور یہاں سے سب لوگ چاہ چکے تھے ماریا میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی اسے اس طرح دیکھ کر میں نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ کیا کسی لڑکی نے تنکیا ہے میں ابھی اس کا مو توڑ دوں گی میں کچھ ایسی ہی لڑاکا قسم کی تھی مار دھار پر بہت زیادہ اتر آتی تھی کیونکہ اپنے آپ کو یہاں محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اتنا ہی سخت جان بننا پڑتا تھا ماریا نے اپنے آنسوں پہنچے اور خاموشی سے بیگ لے کر کھڑی ہو گئی میں نے پھر پوچھا بتاؤ تو اسے ہی کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے کسی نے تمہیں تنکیا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے وہ آئستگی سے کہنے لگی گھر کی بات یاد آ رہی ہے بہت دن ہو گئے ہیں ہم گاؤں نہیں گئے میں نے محبت سے اسے گھلے لگا لیا اور پھر اسے سمجھایا کہ سمسٹر قریب ہیں ایکزامس ہو جائیں تو پھر لمبی چھٹیوں پر چلیں گے دو مہینے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے قوم کی تو مجھے بھی بات یاد آ رہی ہے لیکن اگر ہم اس وقت گاؤں جائیں گے تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی اس وقت ایک چھٹی بھی ہماری جی پی اے خراب کر سکتی ہے اس نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا ہم ہنسٹر پہنچے تو میں نے اسے رات کے کھانے کا پوچھا لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے میں نے سمجھانا چاہا کہ گھر فون کر لو اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے لیکن اس نے انکار کر دیا پھر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی مجھے لگا شاید صبح تک ٹھیک ہو جائے گی لیکن صبح جمعز کے کمرے میں پہنچی تو وہ بخار سے تپ رہی تھی چہرہ سرک پڑھا ہوا تھا اور سکول پڑھانے جانے کی بھی اس کی احمد نہیں تھی اسے اس طرح دیکھ کے میں پریشان ہوں گئی میں نے اسے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود پڑھانے کے لیے چلی گئی پہر کو واپس لوٹی تو اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی لیکن وہ پہلکل خاموش تھی میں نے پھر پوچھا ماریا کیا بات ہے بتاؤ تو سہی لیکن اس کی وہی بات تھی کہ بس اب اس گھر کی بہت زیادہ یاد آ رہی وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی ماں تو اس کی بہت پہلے ہی مر چکی تھی میں نے اسے بہت دیر اپنے ساتھ بٹھایا باتیں کی پھر صبر دستی تیار کروا کے یونیورسٹی کے لیے نکل پڑی کوئی چھپٹی کا تو کوئی آپشن اس وقت ہمارے پاس نہیں تھا روزانہ کی کئی اسائیمنٹس مل رہے تھے جنہیں وقت پر کرنا ہماری ذمہ داری تھی اس سے سوشیالوجی ریپارٹمنٹ میں چھوڑ کر میں اپنے ریپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی تھی کیونکہ میرا سارا دھیان اسی پر لگا ہوا تھا سارا وقت کافی مسروح کسرا تھا پھر چھپٹی میں اس کے پاس گئی تو وہ کلاس میں نہیں تھی کلاس خانی تھی اس کی کلاس میری کلاس سے کچھ دیر پہلے آف ہو جاتی تھی مگر وہ ہمیشہ میرا انتظار میں بیٹھتی تھی میری پریشانی سے یہاں وہاں دیکھا کیونکہ اس کی فکر مجھے زیادہ رہتی تھی مجھ اس کی معصومیوں سے ٹر لگتا تھا کیونکہ یہ جگہ سیدھی سادھی معصوم لڑکیوں کے لیے کچھ ٹھیک نہیں تھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی میں اردگرد موجود لڑکیوں سے اس کے بارے میں پوچھتے لگی یہاں وہاں ڈھونٹے ڈھونٹے میں تھک چکی تھی مجھ اس پر غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ اس کا موبائل بھی بن جا رہا تھا پھر یہ دیکھ کہ میں حیران رہ گئی کہ وہ فیزکس کے ڈپارٹمنٹ سے وہاں نکل رہی تھی بھلا وہاں اس کا کیا کام تھا میں فوراں دوڑ کر اس کے پاس دی اور غصے میں کہا ماریا یہ کیا حرکت ہے میں کب سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں تو وہاں کیا کرنے گئی تھی لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ہم ایسے ہی ہوسٹل واپس پہنچ گئے میں اتنی غصے میں تھی کہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے اور اس سے دوبارہ بات بھی نہیں کی پھر آدھی رات کو مجھ اس کا خیال ستانے لگا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا تھا کھل کر کچھ پتا بھی نہیں رہی تھی میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے دو بچ رہے تھے اس وقت اپنے کمرے سے باہر نکلنا مشکل تھا کیونکہ ہوسٹل میں کافی سخت اصول تھے اس نے میرے فون اٹھا کر اسے فون ملایا مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز ان کے دنگ رہ گئی اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا رات کی دو بچے وہ کس سے بات کر رہی تھی گاؤں میں بھی اتنی رات کو فون کرنا ممکن نہیں تھا میرے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے پھر جو بات ملے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ شاید اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے اس کا رونا دھونا فیزکس کی ڈپارٹمنٹ سے نکلنا یہ سب باتیں تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تھی میں نے غصہ سے فون پٹک دیا اور سوچیں لگی کہ جیسے میں سیدھی سادھی اور ماسوم سمجھ رہی تھی جس کی فکر میں گھل رہی تھی تو مجھ سے بھی چاہ رات آگے نکلی مجھے اپنے اوپر پسا رہا تھا پھر ایسے ہی نہ سونے کے لیے لیے گئی کب نین لگی پتہ ہی نہیں چلا صبح جب اس کے کمرے میں گئی تو اس کی آنکھیں آنکھیں سرکھ تھی اس کی سکول جانے کی ہمت نہیں تھی میں نے غصے میں کہا کہ جب ساری راکھ پون پر مصروف رہو گی تو صبح یہی حال ہوگا میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے پیچھے پریشان ہو رہی ہوں ایک پاس سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا میں نے اسے چھوڑا اور خود سکول کے لیے نکل گئی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ماریا کی فکر میں ہلکان نہیں ہوں گی اگر وہ لڑکوں کے ساتھ چکر چلا سکتی ہے تو اپنا خیال بھی خود رکھ سکتی ہے مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی تاکہ میری سکولرشپ پر کر آ رہے کیونکہ میں یہاں سکولرشپ پر پڑھ رہی تھی اور میں پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں لڑکوں کے یا دوسروں کے معاملات میں پڑھتی اس لیے میں نے ماریا کے ساتھ تعلقات کو محدود کیا ہم ابھی بھی ساتھ یونیورسٹی آتے جاتے تھے لیکن میں نے بات چیت کرنا تقریباً بند کر گیا تھا جبکہ وہ تو پہلی ہی خاموش ہو چکی تھی دھیرے دھیرے وہ بلکل ہی گمسمسی ہو گی تھی کئی دفعہ میرا دن چاہا کہ اسے پوچھوں کیا معاملہ ہے ایک میں غصے میں میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا میری انہ آڑے آ رہی تھی کہ اگر وہ کچھ نہیں بتانا چاہتی تو پھر میں کیوں اس کے معاملات کو کرے دوں ویسے بھی انویسٹی میں ہر کونے میں کوئی نہ کوئی جوڑا بیٹھا نظر آتا تھا یہاں یہ عام سی بات تھی اس نے شاید ماریا یہاں کے رنگ میں رنگ گئی تھی ایکسیمز قریب آگے تھے اور سبھی پڑھائی میں بہت مصروف ہو گئے تھے میری بھی ساری توجہ بس لیکچرز اور نوٹس لینے کے بھی محدود رہ گئی تھی ماریا کو میں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا پھر ایک دن جب میں اپنی دپارٹمنٹ میں تھی کہ ایک ایسی خبر میری جس نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا میری کلاس فیلو بھاگتی بھی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ ماریا اپنے دپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے کوت گئی ہے اور یہ سن کر میرے سارے وجود سے پسینہ چھوٹ گیا تھا ہاتھ پاؤں کپ کپ آنے لگے میں نے بے یکینی سلسل دیکھا پھر گرتی پڑتی تیزی سے باہر کی طرف دوڑی جب سوشیالوجی کے دپارٹمنٹ کے باہر پہنچیں تو یہ دیکھ کے میری سانسے بن ہونے لگیں کہ ماریا کا بے جان وجود زمین پر پڑا تھا اور اس کے عید گرد خون ہی خون پھیلا ہوا تھا سٹوڈنٹس وہاں جمع ہو رہے تھے اور ایمبولنس کو بھی خال کر دی گئی تھی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ماریا نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا کیا اس نے جان پوچھ کر چھلانگ لگائی ہے یا پھر غلطی سے گری ہے کچھ بھی واضح نہیں تھا میں بس ایمبولنس میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی اس کی ماں تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی جبکہ وہ اپنے بابا کی ایک لوت ہی بیٹی تھی اور بہت زد کر کے پڑھائی کے لیے شہر آئی تھی اس کے بابا تو اس اپنی نظروں سے دور کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ایمبولنس کی تیز سائرن میرے دل کی دھڑکنوں کو بند کر رہے تھے اور پھر پندرہ منٹ میں ہی ایمبولنس ہاؤسپٹی پہنچ گئی خودکشی کا کیس تھا صرف کاری ہنسپتال تھا ڈاکٹر ہارڈ ڈالنے کو تیان نہیں تھے پہلے پولیس والوں کو مریضہ کا بیان لینا تھا مریضہ ہوش میں آتی تو بیان دیتی نا عجیب جنگل کا قانون تھا جہاں زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی میں ڈاکٹروں کے پیروں میں پڑ گئی اور پڑی مشکل سے انہوں نے مریضہ کو اندر لیا کچھ دیر کے بعد ایک نرس باہر آئی اس کے ذریعے پتا چلا کہ مریضہ کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اور حالت بھی نازک ہیں بہت مشکل سے میں نے گاؤں خون کر کہ اس کے بابا کوئی اطلاع دی تھی میری تو زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی ایک پاپ کے لیے جوان بیٹی کی حوالے سے ایسے خبر سننا قیامت ہی تو تھی میں بیچینی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی کہ مریضہ کی زندگی اس کی خرید کی اطلاع مل سکی انیورسٹی کے کچھ لڑکے لڑکیاں بھی چلے آئے تھے ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا ہوسنا ہو گیا تھا کہ یہ اور سانس کے ساتھ مریضہ کیلئے دعا نکل رہی تھی اور خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں اپنی دوست کی طرف سے آنکھیں بند کی کیوں اس سے زبردستی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے زندگی میں کیا چل رہا ہے دوستی مینہ کب ہوتی ہے جو میری انا نے مجھے روکا تھا دوستیں تو ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں ماریا نے بھی میری خاطر بہت کچھ کیا تھا جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑھتی تھی وہی میرے کام آتی تھی پھر میں نے کیوں اس سے حالات کے حوالے کر دیا کئی گھنٹوں بار ڈاکٹر ہمارے پاس آئی تھی اور اس کے بعد جو خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے سمی نکل گئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ماریا امید سے تھی لیکن اب اس کا بچہ زائع ہو چکا ہے اس کے کافی سارے ٹیسٹ کی ریپورٹس آ چکی ہیں اور اسے کافی نقصان پہنچا ہے شکر تھا کہ اس کی زندگی بچ گئی تھی لیکن چار جگہ سے ہڈیاں ٹھوٹی تھی اسے آئی سی سی یو میں شٹ کیا جا رہا تھا لیکن فیلحال ملنے کی اجازت ہمیں نہیں ملی تھی مستقل کون کی ٹرپس اسے لگ رہی تھی اور ماریا کے بابا کی آسپٹل پہنچ گئے تھے ان کا حال بہت خراب تھا وہ مسجل جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا لیکن میں تو خود ہر بات سے بے خبر تھی اگر کوئی کچھ بتا سکتا تھا تو وہ ماریا تھی اور پھر پورے چوبیس گھنٹے کے بعد ہمیں ماریا سے ملنے کی اجازت دی گئے میں اور ماریا کے بابا پولیس والے اس کے پاس پہنچے بس کا بیان لینا شروع کیا لیکن ماریا کچھ کہنے کو راضی نہیں تھی یہاں تک کہ ماریا کے بابا نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں اور پولیس والے بھی اس کی مدد کریں گے جو بھی کچھ ہوا ہے وہ کھل کر بتا سکتی ہے لیکن اس نے کوئی بیان نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور پھر پولیس والے چلے گئے ان کے جانے کے بعد ماریا کے بابا نے اسے بہت زیادہ پوچھ کچھ کی اسے بھروسہ دلایا اور وہ ہر حال میں اس کا ذات دیں گے پھر اس کے بعد روتے ہوئے ماریا نے جو کچھ بتایا اس نے مجھے اور اس کے بابا کو حیران کر کے رکھ دیا ماریا نے بتایا کہ یونیورسٹی کے دو پروفیسر اسے مستقل حراسہ کر رہے تھے کبھی اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کر تو کبھی اس کی کمر کو چھو کر یہ سب خاموشی سے یہ سوچ کے برداش کرتی نہیں کہ اگر وہ کچھ کہیں گی تو اس کی پڑھائی ختم ہو جائے گی بابا کو بتاتی تو اسے گاؤں واپس بلوا لیتے اور اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یونیورسٹی میں اس بارے میں کسی سے بات کرتی وہ بس چپ چاپ کے سب کچھ پرداش کرنے لگی اور پھر ایک دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں یونیورسٹی نہیں جا سکی اور وہ اکیلی ہی جلی گی ایسا بہت کم ہوتا تھا جب وہ اکیلی جاتی اس کے پروفیسرز کو یہ بات پتا چل گئی کہ آج وہ اکیلی ہیں انہوں نے چھکٹی کے بعد اسے زبردستی کچھ دیر کے لیے کاموں میں الجھا کے روپ لیا اور پھر لیب میں لے گئے اور وہاں لے جا کر دونوں پروفیسرز نے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کی کچھ برہانہ ویڈیوز بھی بنا لی اور اسے دھنکانے لگے کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ یہ ویڈیوز نہ صرف لیگ کر دیں گے بلکہ اسے بدنام بھی کریں گے اس کی پڑھائی بھی ختم ہو جائے گی اس یونیورسٹی سے بھی اسے نکال دیا جائے گا وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اس راجہ وہ واپس ہاسپٹل لوٹی تو مجھ سے ملنے بھی نہیں لائی میری طبیر بھی ٹھیک نہیں تھی میں دوائیاں لے کر سو رہی تھی اور مجھے بس اس واقعے کا پتہ نہ چلا لیکن اس کے بعد وہ گمسم ہوتی چلی گئی کیونکہ جب پروفیسرز کا دل جاتا اسے کہیں نہ کہیں بلوا کر اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر دیں یا پھر اسے ساری ساری رات برہنہ حالت میں ویڈیو کال پر بٹھا کر رکھتی رات کو بھی جب میں اسے فون کر رہی تھی اس وقت بھی وہ پروفیسر کے آگے ویڈیو کال پر برہنہ حالت میں موجود تھی کیونکہ وہ اسے اس بات کے لیے بے انتہا مجبور کر رہے تھے اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے اور یہ بات اس نے پروفیسر کو بتائی تو انہوں نے اسے دھمکایا کہ وہ غلطی سے بھی کسی کے آگے ان کا نام نہ لے وہ اس قدر پریشان ہو گی تھی کہ ہر وقت رونے لگی تھی میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی ویسے بھی یہ بات مجھے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی اور پھر جب اسے لگا کہ اب وہ بدنامی سے نہیں بچ سکتی اور اس کے حمل کی خور سب کو ہو جائے گی تو اس نے اپنے آپ کو مات کے حوالے کرنے کی کوشش کی اور اسی ڈپارٹمنٹ کی بلنگ سے چھلان لگا دی جس ڈپارٹمنٹ میں اس کی عزت کو دو چند دو ٹکے لوگوں نے لوٹا تھا وہ روتے ہوئے اپنی بابا سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی عزت نہ رکھ سکی اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھی مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے بابا نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب روئے تھے جبکہ میں بھی ندامت کی آنسو بہا رہی تھی کہ کاش میں اس کا خیال رکھتی اس کی بدلتی بھی حالت پر اسے کنہا نہ چھوڑتی اپنی ہنا کے خون میں بند ہو کر اگر میں اسے بات کرنا ترک نہ کرتی تو شاید وہ مجھے سب کچھ پہلی ہی بتا دیتی ماریا کئی دن آسپتال میں رہی تھی پولیس کیس نہ بن سکا تھا کیونکہ ماریا کے بابا لی پولیس والوں سے کہا تھا کہ ان کی بیٹھی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس نے چھلانگ لگائی ہے اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے کبھی کبھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے پولیس والوں نے اس بات کو یہی ختم کر دیا تھا ماریا کے بابا بیٹھی کی ذہنی بچانے کے لیے ان پر ٹریسز کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں کرنا چاہتے تھے ویسے بھی ان کے پاس ماریا کی وہ ویڈیوز موجود تھی ماریا کو جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ملا تو وہ اس کا سامان سمیت اسے اپنے ساتھ گاؤں نے گئے اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا جو سکتی لے کے وہ شہر آئی تھی ان سپنوں کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی اپنی آنکھوں میں ان ٹوٹے سپنوں کی کرچیاں لے کر وہ واپس چہی گئی تھی پیرے ماں باپ نے بھی مجھے سکتی سے واپس آنے کو کہا تھا لیکن میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ میں بہنی حفاظت خود کر سکتی ہوں بڑی مشکل سے میں نے بھی تعلیم کو جاری رکھا مارین کے مشرم آج بھی آزاد کھوم رہے ہیں اپنے وجود پر عزت کی چادر لیے اندر سے وہ انتہائی کھوکلیں مرد ہیں جو دوسروں کی عزتوں پر نظر ڈالتے ہیں میری سب ماں بہن بیٹیوں سے گزارش ہیں کہ خود کو اتنا مصبوط بنائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کے بالے میں سوچ بھی نہ سکے اور میں والدین سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خود اعتمادی دیں انہیں سکھائیں کہ اگر کوئی انہیں بیٹ ٹچ کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تاکہ بات مزید آگے نہ بڑھیں ہمارے معاشرے میں آج بھی اسی کئی درندے ہیں اور کھلے عام گھوم رہے ہیں اس نے ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے تاکہ جو کچھ ماریا کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو سزا دلواؤں دیکھیں یہ سب میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ جب تک ماریا یا اس کے بابا نہیں چاہیں گے انہیں سزا نہیں ہو سکتی نہ جانے انہوں نے اور بھی کتنی معصوم لڑکیوں کا اپنا نشانہ بنایا ہوگا آج کے دور میں لڑکیوں کا گھر سے نکلنا ان کا تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے لیکن اس خوف سے ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتی کہ باہر درندے کھلے گھوم رہے ہیں ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہے ہمیں لڑنا سیکھنا ہے اپنے حالات سے اور معاشرے کے نام مردوں سے آج بھی آئے دین ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی یونیورسٹی میں کبھی کسی سکول میں اور کبھی کبھی مدرسے میں وقتی دور پہ تو شاید نوٹس لیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ان مجرموں کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہوتا وہ زمانت پر چھوٹ جاتے ہیں یا پھر رشوت دے کر اس لئے معاشرے میں صدار پیدا نہیں ہوتا ہمیں چاہیے یہاں بچوں کی حفاظت کریں وہاں بیٹوں کو اچھی تربیت دیں انہیں دین کی تعلیمات سے روشناز کرائیں اگر عورت کو اپنا وجود چھبا کر رکھنے کا حکم ہے تو مرد کو بھی نگاہیں چھکا کر رکھنا ہے ہمارے دین نے مرد اور عورت دونوں کے لئے احکامات دیا ہے ہم عورت کو تو چار دیواری اور پردے کا درست دیتے ہیں لیکن مرد کو یہ بتانا بھول جاتے ہیں کیسے بھی نگاہوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس لئے صرف بیٹیوں کی نہیں بلکہ بیٹوں کی تربیت بھی کریں کیونکہ مرد اور عورت دونوں مل کر ایک معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بناتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو زرہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری آئند آنے والی کہانی کو نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدای پامان